اسلام علیکم فرنڈز پر ہی بات کرتے ہیں سنڈے کو لیکن کل تھی دوستو ٹرمپ کی ریلی اور ٹرمپ کی ریلی میں ہوئی ہے انٹری ایک ایسے شخص کی جن کی انٹری سے ٹرمپ کا جو ویٹ ہے مارکٹ کے اندر اور الیکشن کی پریزیڈنسی کو لے کر وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے ریزن کیا ہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو جاننا یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جن کی انٹری ہوئی ہے ان کا اپنا ٹوکر مارکٹ کے اندر ٹوپ ٹین کے اندر رہتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس کا ایمپیکٹ یقیناً آئے گا پیر والا دن اور آج شام سات بجے کے بعد تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی ویک ایم ویڈیو کا نوٹیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں دوستو کے انٹرنیٹ سروس بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو فرائیڈے کی دوپہر کو ہی اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے یہی ہونا ہے تو آپ دوست صرف اپنا کردار ادا کریں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تاکہ یہ ویڈیو دوسرے دوستو تک اپنی ریچ اختیار کر سکے کیونکہ یہ انٹرنیٹ سروس ابھی ہو سکتا ہے مزید چوبیس گھنٹے ڈسٹرب رہے لہٰذا آج شام تک آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی کہ انٹرنیٹ سرو اس بحال ہو گئی ہے کہ نہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کسی بھی اپ ڈیٹ کی جو ہے ویڈیو وہ مس نہ ہو چاہے وہ ایڈروپ سے جڑی ہو چاہے وہ کاروبار کے کسی بھی فیلڈ سے جڑی ہو اگر ہم یہاں پر دوستو کیپلائزیشن کو دیکھیں تو یہاں پر ریکاور ہونا شروع ہوئی ہے اور ڈومینس جو ہے وہ سٹل مارکٹ میں اپنے آپ کو منوارا ہے دورنگ دا ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ بٹکوائن تقریباً تیرہ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سکسٹی ٹو تھاؤزن میں انٹر ہوا ہے ٹوٹل چار سو اسی ڈالر کی بٹکوائن کے اندر ریٹیشن رہی اور ایتھیریم دوبارہ یہاں پر دوستو اپنی جو کھوئی ہوئی پوزیشن ہے وہ ریکاور کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا مومنٹم ہے دونوں کے لیے اس پہ ہم لازم ڈسکس کریں گے لاسٹ میں پہلے بڑھتے ہیں ٹرمپ سے جوڑی اہم نیوز کی طرف ٹرمپ دوستو اپنی صدارت کو لے کر بہت بار یہاں پر ریلی نکال چکے ہیں اور امید کی جا رہی تھی کہ جو ایلون موسک ہیں وہ کبھی بھی انٹری کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہر بار سننے کو ملا اور ہر بار ایک ہی ریزلٹ ملتا رہا کہ ایلون موسک کی کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جولائی میں ایک بہت بڑی سپیچ تھی جس کا ذکر میں نے رات کی ویڈیو میں کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے ساری دنیا مجھ سمیت اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ یہاں پر یقیناً ایلون موسک کی انٹری ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی انہوں نے اپنی الیرگی اختیار کی لیکن آفٹر دا ٹو اٹیمٹ اسیسینیشن کی اس کے بعد یہاں پر شاید جو ایلون موسک ہیں انہوں نے اپنا نظریہ بدلا ہے اور جس دن کا انتظار تھا لوگوں کو وہ ہو گیا یعنی کہ ٹرمپ کی سپیچ میں ایلون موسک نے ماری ہے انٹری دوستو اور انہوں نے اپنی سپیچ بھی درمیان میں ٹھوک دی ہے اب یہ پلڑا باری ہو گیا ہے ایلون ٹرمپ کا کیونکہ اس سے پہلے کمالا ہیرس کی جو مسلسل اس وقت ٹرمپ کی جو کاپی کرنا تھی وہ تو چال رہی تھی یعنی کہ جو ٹرمپ کرتے تھے کرپٹ انڈیسٹری کے لیے وہی کمالا ہیرس کرتی چلی جا رہی تھی اور اتنی زبردست نیرو سپیس رہ گئی تھی دونوں کی ورڈنگ میں کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں اور ابھی بھی مانتا ہوں کہ کمالا ہیرس کے جیتنے کے چاس بھڑ رہے تھے لیکن پانچ اکتوبر کو یعنی کہ کل یہاں پر جو کیمپین ہوئی ہے اس میں ایلون موسک کا آنا اور پوزیٹیو اپنا ریویو دینا یہ میرے خیال سے کام بھڑ گیا ہے اس لیے کلون موسک کی ایک اپنی کمیونٹی ہے یاد رکھئے گا اور اگر یہ ان کو سپورٹ کریں گے تو ان کے پیار کرنے والے چاہنے والے ڈیریکٹلی ان کے ساتھ چاہ کے مل جائیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کی یہ انٹری بڑی زبردست ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایلون موسک کا اپنا ٹوکن بھی ہے دوچ کوئن جو ہمیشہ میں فیلال کم اس کم تین سے پانچ سال سے اسے ٹوپ فائف کے اندر ہی دیکھ رہا ہوں تین سال تو خیر ڈیریکٹ ہی ہو گئے ہیں لیکن اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کیا پتا کل کو کمالا حیرس کوئی سپیچ کر رہی ہو تو وہاں پر بھی یہ پہنچ جائیں اور اگر یہ پہنچ گئے تو پھر یہ سارا جو بینیفٹ ہم منٹلی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نکل جائے گا تو میں آپ کو دوستو اپ ڈیٹ کرتا چلوں آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے کہ صرف اور صرف اب ایک مہینہ رہ گیا ہے الیکشن کو نومبر آنے میں آپ کے سامنے صرف اکتوبر کے ختم ہونے کی دیر ہے اور اب یہ جو کیمپین ہے وہ بڑی زبردست تیزی پکڑنے والی ہے تو اسی کیمپین کے عوض مارکٹ جو ہے دوستو اپنا کچھ رخ جو ہے وہ بدل سکتی ہے لیکن دوسری جانب میں آپ کو وارس ریلیٹڈ بھی خبر دینا چاہتا ہوں میری نظر سے ایک نیوز گدری ہے میں اس کے پر ورک کر رہا ہوں آپ بھی کر لیجئے گا کہ جو اب اسرائیل جو ہے وہ جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ خبر جو کہ ہے ہر جگہ ہے اب اس کو میں پوری طرح ورک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر ایسا ہوتا ہے تو دوستو پھر یہ بڑا ہی نقصان ہو جائے گا مارکٹ کا کیونکہ الیکشن سے پہلے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی ان میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ مارکٹ کے حق کا فیصلہ ہوگا اینیوی والیٹیلٹی رہے گی سوچ سمجھ کے آپ نے دوستو ٹریڈ کرنی ہے اور کب یہ کام ہو جائے کوئی نہیں جانتا لہٰذا میری آپ سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان خبروں کے ساتھ اٹیچ رہیے گا وار سے جڑی ہوئی خبروں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناو بی آر اندہ مارکٹ اور بی ٹی سی ایتیریم ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے وہ بی این بی دوستو جو رات کو صرف پانچ ڈالر کی ٹریٹ دے سکا تھا اور بری طرح سٹرک تھا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بی این بی کی سیشن کے اندر جو طبیعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے آٹھ ڈالر کی یہاں پر روٹیشن ہوئی ہے آج ساچ تب وہ اپنی روٹین پر آ رہا ہے فائی فیپٹی بی این بی کی سپورٹ تھی رزیسنس فائی سکسٹی فور کی اور یہاں پر بی این بی جو ہمیں ہمیں سب سے بڑا لو پروائیڈ کر گیا ہے وہ ہے فائی فائی ایٹ کا تو یہ ٹوٹل ہوئی آٹھ ڈالر کی ٹریٹ کچھ بیور کا کہنا تھا کہ عثمان بھائی ڈریکٹلی بتا دیا کریں لونگ کی ٹریٹ لگانی ہے یا شوٹ کی دیکھیں گائز ایسے نہیں ہوتا اگر میں آپ کو یہ کیا بھی دیتا ہوں اور اللہ نہ کرے آپ کی ٹریٹس آیا ہو جاتی ہے تو آپ تب یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا تو گائز میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے سمارٹ ٹریڈر کا یہ سوچنا ہے کہ کسی کو بھی ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگانے سے بہتر ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دوستو آپ کو صرف اور صرف مارکٹ کے انیلیسس پروائیڈ کرتا ہوں ٹریڈ آپ نے خود کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں اسی لئے آپ کو کبھی بھی فائنانچل ایڈوائز نہیں کرتا اینیوے آنے والے ٹویلو اور میں یہاں پر بین بی کی سپورٹ فائف فائف سکس ہے پانچ سو چھپن اور رزیسٹنس فائف سکسٹی سیون کی اب آتے ہیں سولانہ پہ دوستو سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی وان سرٹی سیون اور رزیسٹنس وان فورٹی فائف آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس بیچ وان فورٹی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لہٰذا سولانہ نے وان فورٹی وان اور وان فورٹی فور کے درمیان ٹریڈ رکھی یہ تین ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی ہے لیکن بہت ہی مشکل سولانہ کی یہاں پر سپورٹ رہے گی گائز وان تھرٹی سیون پوائنٹ فیپٹی اور رزیسٹنس وان فورٹی فائف پوائنٹ ایٹی اور اب آتے ہیں دوستو ہم ایکس آر پی کی طرف ٹھیک ہے جی اور ایکس آر پی کی ہماری جو رزیسٹنس تھی وہ تھی پوائنٹ فیپٹی تھری ہنڈرڈ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر یہ کنٹینیو ہوتی ہے تو ایکس آر پی بم کرے گا اگر یہ اسے بریک کرتا ہے تو یہ ڈم بھی ڈم ہے تو لہٰذا ایکس آر پی نے ہمیں پوائنٹ فیپٹی ٹو سکسٹی سکس کا لو دیا ہے بیہیوئر ایکس آر پی کا بہت ہی زیادہ چینج ہے دوستو یہاں پر البتہ ایکس آر پی کی جو کل رزیسٹنس تھی وہ آج اس کی سپورٹ بن گئی ہے اور سپورٹ ایف پوائنٹ فیپٹی تھری ہنڈرڈ پوائنٹ فیپٹی تھری ہنڈرڈ کو اسے ہر صورت پروٹیکٹ کرنا ہے یہ بریک ہوتی ہے تو ہم پھر اس میں پوائنٹ فیپٹی ٹو سکسٹی کا ایک نورمل لوڈ دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ ہائی جو ہے وہ پوائنٹ فیپٹی تھری فورٹی سے زیادہ کا یہاں پہ بن نہیں رہا تو یہ ٹارگٹ ہم دوستو یوز کرتے ہیں کوائنٹ ڈبلیو ایکس چینج پہ ٹون کا ہمارا دوستو ٹارگٹ تھا پانچ اشاریہ پندرہ اوکے اب ٹون پچھلے چار سیشن سے گر رہا ہے یہ کہاں سے گرنا شروع ہوا ہے فائی پوائنٹ فیپٹی وان سے اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بتیس سنٹ کی ٹون کے پرائس میں کمی ٹون کے اوپر بھی لے کے آگئی ہے یعنی کہ یہ سکٹ کر رہا ہے لہٰذا پانچ شہر یا پندرہ ایک اس کا اچھا ٹارگٹ ہے آپ چاہے تو آپ فائی پوائنٹ نائنٹی پہ بھی سبائی کر کے ٹین سنٹ تک کی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی اندر والیم فیلحال دکھائی نہیں دے رہا لنک میں دوستو تیس سنٹ کی ٹریڈ ہے ابھی جو ٹوٹل جنریٹ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹین پوائنٹ نائنٹی ہی اس کی ایک فسٹ سپورٹ رہے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلی بائنگ کی ہوئی ہے ابھی ہے دوستو یہاں پر بی سی ایچ تری ٹو تھری پہ بی سی ایچ کی سپورٹ تھی تھری او نائن اور ریزسٹنس تھی تری ٹو تھری اور یہاں پر بی سی ایچ تین سو اٹھارہ سے تین سو تیس کے درمیان ٹریڈ ہوا ہے ڈیفینٹلی ہم نے اس میں پانچ ڈالر کی ٹریڈ نیکس ٹو الوار کے لیے یہاں پر بی سی ایچ کی دوستو جو نیو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے تین سو چودہ کی تھری فورٹین اور میکس ریزسٹنس تھری ٹوئنٹی سکس کی پول کا ڈوڈ جسے ہم نے مینڈ نائٹ میں فور پوائنٹ این پہ بائک کر لیا تھا پول کا ڈوڈ ابھی چار اشاریہ سولہ اور سترہ سے فیلال پلس نہیں ہو رہا ہم تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے اور فور پوائنٹ ٹوئنٹی فور پوائنٹ ٹوئنٹی فائی پیس میں سے کر لیں گے ایکسٹ نیر پروٹوکول کی ہماری پوزیشن تھی دوستو فور پوائنٹ ففٹی کی اور نیر پروٹوکول پوری بہادری سے اپ ٹو دا فور پوائنٹ سیونٹی ٹریڈ ہو رہا ہے تو لہذا یہ بیس سینٹ کا ایک بڑا گیپ تھا ہم ریپیٹ میں اپنے ٹارگٹ کو ان رکھیں گے اس سے پہلے کہ دوستو ہم آگے بڑے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج شام سات بچے کے بعد مارکٹ اپنا مومنٹم چینج کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ سنڈے کی روٹین رہتی ہے میں پھر بھی آپ کو اپ ڈیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ باز اوقات کوئی ذہن میں نہیں رہتی اور کیونکہ نئی کمیونٹی بھی ہر ویگ جو ہے گین کرتی ہے الحمدللہ ابھی دوستو اے پی ٹی کی آپ کو پوزیشن بتائی گئی تھی ایٹ پوائنٹ نائنٹی فائی اگر ہم اسے کنٹینو نہیں کرتے تو کرنٹ پوزیشن سے ہم گر جائیں گے اور کرنٹ پوزیشن تھی رات کو ایٹ پوائنٹ سیمٹی فائی تو بیس سینڈ تک کے کریش کی آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی لہذا اے پی ٹی نے ہمیں لو پروائیڈ کیا ایٹ پوائنٹ ففٹی ایٹ کا تو ہم نے دوستو اس میں ایک اچھی ٹریٹ جنریٹ کی ہے اے پی ٹی پھر اپنی سیم پوزیشن پہ ہے ایٹ پوائنٹ نائنٹی اس کی سیف زون ہے ہم اسے کنٹینو نہیں کرتے تو دوبارہ اے پی ٹی اکیلا مارکٹ کا جو مرضی بہیوئر ہو یہ آپ کو ایٹ پوائنٹ ففٹی تک لے کر کے جا سکتا ہے یونی سوائپ میں اے گائز کسی قسم کی کوخاص چینجن نہیں ہوئی البتہ سکس پوائنٹ سکس فائیف ہماری سپورٹ تھی اور یونی سوائپ نے ہمیں لو پروائیڈ کیا سکس پوائنٹ سیونٹی فائیف کا اب یہ دس سینڈ کے گیپ سے ہوئی ہماری بائنگ ہائی رہا سکس پوائنٹ ایٹی ایٹ کا تیرہ سے چودہ سینڈ کی گائز یونی سوائپ میں ٹریڈ ملی ہے سپورٹ تریڈر کو اور ابھی یہاں پر دوبارہ اس کی جو سپورٹ بنے گی وہ چھ ایش آریا ساٹھ سے زیادہ یہاں پر بن نہیں رہی رینڈر کو ہم ہولڈ کیے ہوئے ہیں دوستو فورٹ پوائنٹ ففٹی پہ ٹھیک ہے اور یہاں پر رینڈر نے ہمیں کوئی مومنٹ نہیں دی جو بائنگ ہے فائیف پوائنٹ فپٹی کی ہم جون کے تو وہی پہ کھڑے ہیں تو یہ فرس ٹیپ سپورٹ رینڈر کے لیے ہے یہ آپ ہولڈ ابھی مزید کر سکتے ہیں وفٹ میں کسی قسم کی دوستو کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کی طرح یہ میڈ نائٹ کا سیشن بھی کافی زیادہ مایوس رہا اچھا اب آتے ہیں دوستو ایف ٹی ایم پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے میڈ ڈائٹ میں ایف ٹی ایم کو سپورٹ پہ بائنگ کرنا تھا پوائنٹ سکسٹی ٹین پہ اب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پوری مارکٹ میں آٹھ پانچ یا نو ٹوکن کی پوزیشن اچیو نہ بھی ہو تو دو تین کی ایسی اچیو ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں ٹریڈ دے دیتی ہے تو گائز فینٹم ہم نے جو پوائنٹ سکسٹی ٹین پہ بائنگ کیا تھا ابھی ہائی دے کر کے آ رہا ہے بلکہ ہائی پہ ہی کھڑا ہے اور وہ ہے دوستو پوائنٹ سکسٹی ٹری فٹی ون آپ نے اس کے انیلیسس ایکیوریسی پرپس کے لحاظ سے بیڈ گیٹ پہ ضرور کر لینے ہیں اور فینٹم ہمیں سپورٹ میں ایک سمارٹ ٹریڈ دے کر کے گیا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہو جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا اکل سے کام لینا ہوگا اور وہ ہے دوستو فینٹم کی یہاں پر سپورٹ ہے پوائنٹ سکسٹی ٹری ڈبل سیرو یہ پوائنٹ سکسٹی ٹری ڈبل سیرو کو لیٹس پوز اگلے دو گھنٹے تو کنٹینو نہیں کر پاتا تو فینٹم آسانی سے پوائنٹ سکسٹی ٹو پوائنٹی تک آپ کو لو پروائیڈ کر دے گا جسے آپ فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں اور جو ٹیٹوریل کا دوستو جو ہمارا سگنل ہے وہ میں آج رات کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی ہم آتے ہیں دوستو بی جی پی پر ایکزیکٹلی بی جی پی نے ہمارا اگلا ٹارگٹ بھی دوستو اچھیب کر لیا ہے میں نے آپ سے جیسے شیئر کیا تھا کچھ ویورز نے بہت ہی مجھے اچھا لگا اس بات کا کہ اس چیز کو اپ ڈیٹ کیا کمنٹ سیکشن میں کہ عثمان بھائی بی جی پی اس لیے پمپ کر رہا ہے کہ اس کا لانچ پول مارکٹ میں آیا ہے ایکزیکٹلی دوستو اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کسی ٹوکن سے ان کرنے کا امید کر سکتے ہیں آپ کے اگلے بارہ گھنٹوں میں بی جی پی ون پوائنٹ زیرو فائیو کو اپنی سپورٹ رکھے گا اور رزیسٹنس ون پوائنٹ ٹین کی مزید قائد آگے بڑھتے ہیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ٹیا ٹوکن مسلسل یہاں پر پانچ اشاریہ گیانہ پر سٹک ہے تو دوستو آپ ٹیا کو فیوچر ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آج اگلے تین گھنٹوں میں فائیو ڈالر کو پروٹیک کر لیتا ہے یعنی کہ فائیو ڈالر اس کی سپورٹ ہے بچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے تو یہ ہمیں آسانی سے فائیو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو تک کا ہائی دے سکتا ہے فائیو پوائنٹ تھرٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یاد رکھئے گا فائیو ڈالر بریک ہوتے ہی یہ فور پوائنٹ نائنٹی فور پوائنٹ ایڈی فائیو کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے ایسے میں جو دوستو ایسے ٹوکن کا جو سٹوپ لوز ہوتا ہے وہ آپ کو منیموم تیس سے پینتی سینٹ کا گیپ رکھنا چاہیے یعنی کہ فور پوائنٹ سیونٹی ایک سٹرونگ سٹوپ لوز ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کی ٹریڈ اپلائے کرتے ہیں آپ بڑھتے ہیں بیٹی سی اور تیریم کے گینل چارٹ کی طرف سنڈے کی وجہ سے دوستو بیٹکوائن کے اندر کوئی خاص ٹریڈ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی لہٰذا ہم اس انیلسس کو صرف رپیڈ کریں گے رپیڈ یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سکسی ٹو تھاؤزن سکس نائنٹی اس کی ایسی زون ہے جس سے مارکٹ سٹارٹ لیتی ہے تو آلٹ کوئن پوم کریں گے لہٰذا ایسا نہیں ہوا مارکٹ پچھلے بارہ گھنٹوں سے سکسی ٹو تھاؤزن وان ٹوئنٹی سے اوپر نہیں جا سکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیچڈے کی کینڈل ہے اور یہ سنڈے کی دونوں کا بیہیوئر ایک جیسا ہے لیکن مزید رہے گا نہیں اور پچھلے آٹھ گھنٹوں سے بھی بی ٹی سی جو ہے وہ سکسی ٹو ساؤزن پلاس ہی ہے اینی وی وی نیڈ سکسی ٹو ساؤزن سکس نائنٹی ٹو سیون فیفٹی یہ ایک لیول مارکٹ میں آج سات بجے کے بعد اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کو آلٹ کوئن کی شکل میں پندرہ سے بیس پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور بیس سینڈ کا نوٹ پرسنٹ اور بی ٹی سی جو ہے وہ سمودھ وی میں آپ کو ٹریڈ ہوتا دکھائی دے گا لیکن اب کیوں کہ سات بجے کے بعد ٹریڈ اوپن ہو جاتی ہے تو اکسٹھ ہزار آٹھ سو اس کی بیکر زون ہے یہاں پر اوور سٹے آپ کو بتا دے گا کیا بی ٹی سی نے کرنا کیا ہے لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ مارکٹ اکسٹھ ہزار دو سو تک اپنی ایک نئی ڈپ دے گا جس کے چانسز صرف اٹھائیس پرسنٹ کے ہیں یہ کافی کام ہوتے ہیں لیکن ہم اگنور نہیں کر سکتے اچھا اب آج کی مارکٹ کے دور سے ہیل فل ٹوکن جو ہے دوستو وہ ہے نیر اور اے پی ٹی بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینل نائٹ سے لے کے مارننگ تک یہ وہیں پہ کھڑا رہا اور دن کا آغاز ہوتے ہی ٹو فور ٹو سیون کا ہم نے پھر ہائی دیا دیکھا ہے تو لہٰذا ایتھیریم تئیس سو نوے کو اپنی ایک سٹرونگر سپورٹ بنا رہا ہے اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں اٹھالیس گھنٹے مطلب دو دن اور میکس رزسس جو ٹو فور ٹو فائف تھی وہ کام ہو گئی ہے وہ ہے ٹو ٹو فور ٹو سیون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو دن سے ایتھیریم کا جو کلوزنگ سائن ہے وہ بولیش ہے نوٹ بیٹ اور بہائنڈ آسکرین آٹھ گھنٹے سے ایتھیریم پومپی ہے تو دوستو یہ اس کی ویکرزون ہی کاؤنٹ ہوگی لہٰذا ٹو فور ٹو فور ٹی فائف سے ٹو فور سکسٹی کا ہمیں یہاں پر انتظار رہے گا اس سے پہلے تو کوئی ٹریڈ اوپن نہیں ہوتی اور اگر ہم آجائیں یہاں پر لوئے لیول کی طرف تو ایکزیکلی ٹو تھری ایٹی کیونکہ ٹو تھری نائنٹی کی ویلیو کوئی نہیں ہے دو بار وہاں سے ریورسل ہوا ہے تو تئیس سو اسی پہ اوبر سٹے تئیس سو پچاس کو یہاں پہ دوستو جو اس کا لیول ہے اس کے آنے کا رستہ جو ہے یہاں پر اوپن کر دے گا لہٰذا مارکٹ کے اعتبار سے جو کنڈیشن بنی ہے اس وقت میرے نظریک بی جی پی کے سی ایس اور ای این ایس ایتیریم کے لحاظ سے آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ